بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین پاکستان کے سوشل میڈیا میں ایک محب اہل بیت اہل سنت نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت کے بارے میں ایک علمی گفتگو کی ایک بہت ہی کم علم اور عام سے ایک مولوی نمہ شخص کے جس کا نام تھا ظلفخار گیلانی اور جب وہ جواب نہ دے سکے تو انہوں نے اوچھے ہتکنڈے شروع کر دیئے اور ایک موضوع کو ایشو بنا دیا کہ اہل سنت کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کے لیے یاسین قادری صاحب نے بھاگنے کا لفظ استعمال کیا اس بارے میں ایک ہم لیکچر بنا چکے ہیں اور بہت سارے حوالے دکھائیں ہیں علماء اہل سنت کے چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں کہ جنہوں نے بھاگنے کا لفظ استعمال کیا جناب ابو بکر کے لیے بھی اور جناب عمر کے لیے بھی اور جناب عثمان کے لیے بھی اور جرنلی تمام اصحاب کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایت توڑ کر بھاگے اور ان کو چھوڑا اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالا تو ایسے لوگوں کے لیے بلا شک ایک شرم کا مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگے اس وقت پاکستان میں اے ایس ایس انجمن سپاہ صحابہ کے لوگ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں حقیقت حکومت کی بھی ایک طرح سے مخالفت کر رہے ہیں اور تاجب کی بات یہ ہے کہ حکومت ہو یا آرمی والے ہو یا اسی طریقے سے عدلیہ ہو وہ خاموش ہیں اور ان کی باتوں کا نوٹس نہیں لے رہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اے ایس ایس والے مختلف جگہ جلسے کر رہے ہیں کہ جس میں شیعوں کی تکفیر بھی کر رہے ہیں کلاشن کو رکھ دیئے تھے لیکن آج تم پھر جس نحج پہ اس قوم کو لے جانا چاہتے ہو وقت مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ پھر قوم کے بچے کلاشن کو اٹھائیں گے پھر قوم کے بچے اپنے سے بارو پاندیں گے اور صحابہ کے گزتاؤں کو واصل جنم کریں گے ایران کا جو یار ہے کافر کافر شیعہ کافر صرف شیعہ کرتا ہے تو انہیں نعرہ لگا دیا کافر کافر پھر شیعہ کافر ہم نے وہ بدلنے کے لئے کہ نہیں نہیں صرف شیعہ گستاؤں آئیں گے گستاؤں تو اور بھی ہیں آپ صرف ہمارا نعرہ لگا دیو صرف ہمارا نعرہ لگا دیو تمہارے شفوں میں بھی تو لوگ ہو جو دیں میں نے کب کبھی بات آئیں تم نے اپنے کام کو وصل سے دی میں نے اپنے کام کو وصل سے دی اس نے کہا تم نے کہتے دی میں نے کہا گستاؤں کی شیعہ وزیر اللہ تم بتاؤں اگر تمہارے روحان بھی بھا سلوکار علی فکتوں کے بارے میں کسی نے یہ جملے استعمال کی ہوتے جو اس گستاؤں اس بانے دنی کے لئے استعمال کیے کیا تم اسے چھوڑ دے البتہ ان سے ہم کہیں کہ آپ کا ایک نعرہ تو ہے شیعوں کے کفر کے لئے اور بھی نعرے لگائیں مثال کے طور پر کہیں کافر کافر علی سے جنگ لڑنے والا کافر 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 علی سے جنگ لڑنے والی کافر 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 رسول کو ہزیان کی نسبت دینے والا کافر 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 علی پر لانت بھیجنے والا کافر ان نعروں کو بھی استعمال کریں تو شاید آپ کا ایمان بہتر ہو جائے لیکن ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ اس موضوع پر پریشان ہیں کس موضوع پر کہ جی چند افراد کے لئے لفظ بھاگنا استعمال کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ بھاگنا ہے تو غلط کام اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فرار کہا جائے یعنی عربی میں فراری کہہ دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے اردو یا ہندی میں اگر لفظ بھاگنا استعمال کیا جائے تو وہ غلط ہے اور یہ ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں کہ علماء اہل سنت نے بار بار لفظ بھاگنا استعمال کیا ہے تو جو لوگ بھی تھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم کلیشن کوف اٹھائیں گے تو آپ اپنی شکست کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا ہم قلم اٹھا کے ثابت کریں گے کہ وہ نہیں بھاگے تھے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی ساری کتابیں کھنگا لیں گے اور ثابت کریں گے کہ کسی نے بھی یاسین قادری صاحب سے پہلے یا اس ڈسکشن سے پہلے کسی بھی عالم اہل سنت نے ان کے لئے لفظ بھاگنا استعمال نہیں کیا تو آپ کو تو قلم اٹھانا چاہیے تھا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس موضوع میں ڈسکشن کر لیں صرف اس موضوع میں ڈسکشن کر لیں کہ علماء اہل سنت نے کہاں کہاں ان لوگوں کے ساتھ لفظ بھاگنا استعمال کیا ہے لیکن ہم یہ بتا دیں یہ جو بھی بھاگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر یہ سب کے سب وہ تھے کہ جن کو اللہ رسول کا کوئی احترام ان کے دل میں نہیں تھا یہ بیعت توڑ کے بھاگے تھے ان کو اپنی جان عزیز تھی رسول کی جان عزیز نہیں تھی اور یہ ہم آپ کو بتائیں کہ جتنا آپ شور مچائیں گے اتنا ہمارے لئے فائدے مند ہے کیوں فائدے مند ہے کہ لوگ سوال کریں گے کہ واقعاً بھاگے تھے کہ نہیں بھاگے تھے آپ ہی کی انجمن سپاہ صحابہ یعنی اے ایس ایس والے کہ اے ایس ایس کے دو مانا ہیں ایک گھدے کا بچہ اور ایک دوسرے آپ سب کے سب ان دونوں مانا کے اوپر بلکل بلکل پورے ہوترتے ہیں آپ ہی کے لوگ سوال کریں گے ایک وقت آئے گا کہ لفظ بھاگنا استعمال کرنا غلط ہے یا نہیں پھر وہ سوال کریں گے واقعاً بھاگے تھے یا نہیں تو آپ جو لفظ بھاگنے سے یا ان کے بھاگنے سے پریشان ہیں تو یاد رکھیں کہ جتنا آپ شور مچائیں گے اتنی آپ کے لئے مشکل ہوگی اب یہاں پر ہم گزارش کرتے ہیں پاکستان کی عدلیہ سے پاکستان کی فوج سے پاکستان کی حکومت سے کہ جو بھی کہیں پر اس قسم کے نعرے لگائے یہ اسلحہ اٹھانے کی بات کریں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے علمی گفتو کرنی چاہیے اور جو بھی کلیشن کوف اٹھانے کی بات کرتا اس کا مطلب ہے کہ ان میں دم نہیں ہے اب یہاں پر ایک ہم چیز عرض کریں کہ انجومن سپاہ صحابہ یعنی اے ایس ایس والے آئیں علمی گفتو کریں جواب دیں اور یہ بتائیں کہ لوگ نہیں بھاگے تھے پھر قرآن میں بھی تحریف کرنی ہوگی کیونکہ وہاں پر بھی بھاگنے والوں کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے تھے تو بلا شک لوگ چھوڑ چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھاگتے تھے اور اے ایس ایس والوں سے اور اس قسم کے تمام افراد سے ہماری گزارش ہے کہ نماز جمعہ میں سور جمعہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ وہاں پر بھی یہی ذکر آتا ہے کہ جب یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ظاہر کر رہے تھے دل میں بلا شک ایسے لوگوں کی نفاق ہے جو چھوڑ کے بھاگیں گے تو سور جمعہ میں واضح ہے کہ جب یہ لحو لاب و تجارت دیکھتے ہیں تو اے میرے حبیب اے رسول تم کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کو بتا دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا کے کھیل کود سے اور تجارت سے بہتر ہے تو آپ کو سور جمعہ بھی چھوڑنی پڑے گی قرآن بھی چھوڑنا پڑے گا تو کسی کے بھاگنے کو اتنا ڈسکس نہ کریں کہ خود آپ کے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ کون کون بھاگے تھے اور آخر میں پھیرا مرض کریں کہ آپ اور شور مچائیں آپ جتنا شور مچائیں گے اتنا بھاگنے والوں یا اور واضح کریں بھگوڑوں کے لیے یا فراریوں کے لیے اتنا آپ کام کو مشکل کریں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین